یا صاحب الجمال و یا سید الوشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِينُ لَقَدْ نَوِّرَ الْتَمَرْمَرْ لَا يُمْقِنُ السَّمَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُهُ بَعْدَسْ خُدَا بُزُرْتُوئِ قِصَّ مُخْتَصَر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی محربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے خاکِ تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے ہوش آئے گا نہ مجھے دنیا کی دباؤں سے نالے سرکارِ دو عالم کی ہوا دی جائے عشق گر ظلم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو لیکن یہ سزا بھی در محبوب پہ دی جائے مشکلوں نے جو ستایا تو علی یاد آیا جب کوئی کام نہ آیا تو علی یاد آیا ہاتھ میں لے کے جو تلوار سرے کربو بلا رن میں شبیر جو آیا تو علی یاد آیا شامی تربار میں لہجے کو بدل کر جس دم خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا محبت و اخلافز کی پاکِزہ شامیانے میں بیٹھ کر اپنی عقیدت کی ظلفِ برہم سوارنے والی پاکِزہ سماتوں کے میز پر نبیِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب السنت کو عام کرنے کے لیے آپ کی سماک کمیمبر شریف کی طرف میں مبزول کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ محبت تک سلام محبت ارز کرتا ہوں سلام علیکم و رحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ سب سے پہلے محسن انسانیت آفتابے و رسالت و رقوبت پر کونین کے دول ہم ہیں علمائے کرامہ بشورہ اسلام کی نا تو تقید مندانہ تیور کے ساتھ ہیں دروش شریف کا حدیعہ پیش کریں پڑھے باب آزو بلند اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلاط و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کی عظم و شان فقد المثال تقریب پور سعی ایک مرد قلندر دروش صفت شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی ہونا چاہی گئی ہے ایک ایسی عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یک جاہیں کٹھا ہیں کہ جس شخصیت پر حضور مفتی آزم ہن کا فیضان سرکار زرکانی کی عطا سرکار جناب ملد کی دعا بزرگوں کی نگاہ کرم پڑی ہے تب جا کر وہ کائزہ عظم و شان شہزادہ پیدا ہوا جن کی شخصیت کے لیے یہ کہا جائے کہ مدت و بعد ہوا کرتے ہیں پیدا وہ لوگ جن کے کردار سے مسلک کا تعریف ہو جائے اتر پردیش اور ہندوستان کے مختلف صوبہ ذات میں ایک ایسا صوبہ جس زمین پر سیکروں بزرگانے دین آرام کر رہے ہیں جس صوبہ کو ہم بیہار کہتے ہیں اس بیہار کے شان آفتاب بیہار مہتاب بیہار کا قائم تاوازم و شان مرکزی ادارہ جس ادارے کو دنیا داراللوم اہل سنت علیم یانباراللوم کا مدرپور کہتی ہے اس مدرسے کی نظامت کے حوالے سے جو شخصیت مشتہی رہے وہ ذات حضور پیرے دریقت رہبر راہ شریعت یادگارِ اسلاف بقیت السل حضور سیدنا سرکار جنابِ ملت کے روحانی علمی امانتوں کے مینم بقیت السل حضرتِ علامہ الشاہ عمر علی قادری تیغی رحمت اللہ تعالی ہے ان کے ان سے پاک کی تقریب میں ہم اور آپ راضی رہے ہیں الحمدللہ یہ موقع ہم خوش نصیبوں کو میسر آیا ہے ایسی تقریب بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد روحانی فیضان سے انسان مالا مال ہوتا ہے یہاں ہلا ہنگامہ شور شرابر کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بات یقیناً دل پہ اتر جاتے ہیں بس محبت کے ساتھ بیٹھے حضور پیرے طریقت صاحبِ سجادہ حسینی شریف ممبر شریف پر تشریف فرما ہے جو آج سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سننی مسلمانوں کی دلوں کی دھرکن بن چکے ہیں جنہیں اہلِ سنت کا ہر شہزادہ اپنے نگاہوں میں بسائے رکھے ہوا اپنے دل کے حسین خانے میں قید کیے ہوا وہ ذات شہزادہِ برحان العارفین پیرے طریقت ترحبرِ راہِ شریعت سیدی سرکار حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج زیاؤل مستفیٰ صاحبِ سجادہ حسینی شریف جو ممبر شریف پر تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی سماعت جب تک تیار اور بیدار رہے گی آپ حضرات جب تک سننے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس وقت تک پرگرام چلے گا ایسا نہیں ہے کہ پری رات آپ کو بیٹھنا ہے بس مختصر سا پریگرام ہے عقیدت کے ساتھ بیٹھیں محبت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمارے بیٹھنے کو سرکار قبول فرمائیں ایک نہیں ممبر شریف پر بہت سارے باوقار علماء شورہ اور عطبہ تشریف لات چکے ہوئے ہیں ابھی بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جن لوگوں کی شرکت یہاں پر نہیں ہو پائی ہے حاضری نہیں ہو پائی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ قریب ممبر شریف پر روا جائیں گے یا آپ کے صف میں جا کر بیٹھ جائیں گے دارالعلوم کے تمام اساتذہ کی بارگاہ میں گزارش ہیں گزارش کیا حضور پیر طریقت کا حکم ہے کہ اگر آپ حضرات اپنی تمام ضروریات سے پراغت حاصل کر چکے ہیں تو جتنا جل ہو سے کہ آپ حضرات تشریف لے آئے ہیں میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ نات کے چند شیر کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر پورا منمہ تیار ہے تو ذرا محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ ایسانی ذرا آواز دل سے نکالے تاکہ ہماری آواز کے سرکار قبول فرمائے نگاہ و فکر پہ چھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مسرزت کے یہ دل لائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں ہر ایک جنابی کے چہرے پر خوشی کی آمد آمد ہے یہاں تیغ علی سرکار آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یہاں تیغ علی سرکار آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ قطعہ میں نے پڑھا بہت پہلے کہ عقیدت کا میرا لہجہ بھی فنکاری نہ ہو جائے عقیدت کا میرا لہجہ بھی فنکاری نہ ہو جائے حقیقت میں کہیں شامی لریاکاری نہ ہو جائے ہواوں سے کہو آہیستہ سے آئے حسینی شریف سرکار عمرے ملت سوئے ہیں کہیں دشواری نہ ہو جائے بس آپ محبت کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں مجھے ناد کا ایک شیر پڑھنا ہے حضور پیرے طریقت کی دعا چاہتا جنابِ راحت وشانپوری کا کیا کہنا ملک کی بہت مقبول آواز ہے جنابِ اکرم نورانی مغفر پوری حضرتِ قاری احمد رضا صاحب 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 قبلہ پشیر الدین طریق جیسے لوگ میں برشنی پر حاضر ہیں بس ایک کتانات کی صورت میں ذرا پورا مجھنا بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ ایسے لیے اور مسکرا کر بولے یا رسول اللہ کہ مساجِ کبریائی کا حسی مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فخرِ یوسف و یاگوب آیا ہے کہے جب عرش پر سرکار تو رب نے فرمایا فرشتوں دور برساؤ میرا محبوب آیا ہے فرشتوں دور برساؤ میرا محبوب آیا ہے ایک اور تازہ ترین مطلب سمات کریں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا اللہ ماں ناصر بسمائی صاحب کی بلا بھی آگئے اگر کی توجہ چاہتا ہوں ایک قطع سمات کر لے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی ایمان کا قرآن کا سعودہ نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن شریعت کے کسی مدے پر سمجھوتا نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ پورا مجموع محبت کے ساتھ ایک ایسا نعرہ بلند کریں کہ یہ نعرے کی آواز سرکاہی شریف پہن جائے لگے کہ ہم سبھی حضرات حضور سرکار عمر ملت کے اس میں اقیدت کے تحت حاضر ہوئے ہیں نعرے تکبیر اور لگے کہ بیدار آپ ہو چکے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی آواز قضا میں گوج رہی ہیں نعرے تکبیر ابھی بھی آپ کی آواز کم لگ رہی ہے مجھے یہ قطع سن لیجئے اگر اس قطع کو آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آواز بلند ہو جائے گی کہ تُو یہ کہتا ہے کہ مسلمان پر آیا ہوا ہے اگر آپ حضرات کی آواز بلند ہو تو شیر اچھا پڑھا جا سکتا ہے ہے کی نہیں پورا مجموع بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ کہ نہ لیڈر کے نام پر نہ کوئی قائد کے نام پر گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر ہم کو کسی بھی پاٹی کا مت سندھو ترجمان ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار جنابی عرصے پاک فیضان سرکار عمر قادری تیغی نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات رات اس عظم و شان ماحول میں اس خوبصورت پزا میں اس ادارے کی ایک مقبول آواز مشتہیر آواز نعرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی پیاری اور تیم کی آواز حضرت عقاری جلال الدین صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں آپ کے حسین سماتوں کے میز پر پر تشریف لا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حسین ہو تم جانے جاؤں تم جیسا نہیں کوئی جس بات تو تم کہتے ہو اس بات سے خوشگو آتی ہو اللہ حافظ بحوت خوب سبحان اللہ بہت شیئر بہت شیئر